بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی مرسات بشارت راجہ صاحب موجود ہیں آج جمعرات 31 اکتوبر ہے اور بلا شبہ ہم اس وقت پاکستان میں وفاقی دارالکومت اسلامباد میں یعنی کہ شہر اقتدار میں سب سے ہیپننگ ٹائم ایکسپیرینس کر رہے ہیں بڑا تیزی سے بدلتا منظر نامہ ہے اور یہ تبدیل ہوتا ہوا منظر نامہ آئندہ منظر نامے کا پتہ دے رہا ہے تین اہم معاملات پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماء ان کو آج ملاقات کے لیے عمران خان نے اڈیالا جیل بلایا تھا ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور اس ملاقات کے نہ ہونے کا سبب یہ بتایا گیا ان رہنماؤں نے باہر نکل کے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ نہ اندر کوئی سیاسی بات کریں گے ملاقات کے دوران نہ باہر نکل کر ایسی کوئی بات کی جائے گی وہ بڑی ان کی جو ہے وہ طویل گفتگو ہے اس گفتگو سے ہٹ کر جو نتائج اب ہمیں اسلامباد میں نظر آ رہے ہیں اسلامباد ہائے کورٹ میں عدالت عزمہ سے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تحریک انصاف کے لیے چلا ہے دو بڑے ریلیف عمران خان صاحب کو ملے ہیں اور پھر شارعہ دستور پر جہاں پر اسلامباد ہائے کورٹ کی عمارت ہے اس سے کچھ آگے چل کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے دائیں جانے سپریم کورٹ آف پاکستان ادھر بھی ایک بڑی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ چل رہی ہے قاضی فائز عیساء صاحب نے جو جو فیصلے کیے تھے جن جن لوگوں کو لگایا تھا وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہائے کورٹ میں کیا ہوا ان دونوں معاملات پر بات کریں گے بشارعہ دستور صاحب میرے خیال ہے سپریم کورٹ سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں یہ جو دو ایک نورین عمران خان کی نورین خان جو نورین یازی ان کی اپلیکیشن کے اوپر ریلیف ملا ہے اور پھر شیر افضل مربط نے جو چیلنج کیا تھا جس شک کے تحت جیل رولز کے جن قوائد کے تحت ان ملاقاتوں پر پابندی لگی تھی ان کو تو اڑا کے رکھ دیا ہے اسلامباد ہائے کورٹ نے پہلے سپریم کورٹ پہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں بہت شکریہ جناب عصان اکپی صاحب سپریم کورٹ میں جو آہ ماضی کے قاضی فائصہ صاحب کی جو آہ ان کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں باقیات کیا سکتے ہیں لفظ استعمال کر سکتا ہوں نہیں ہے یہ دینجریس لفظ ہے لیکن کر لیا جو ان کی باقیات تھی نا وہ ایک ایک کر کے موجودہ جو چیف جسٹس ہے جسٹس جائیہ افریدی وہ ان کو آہ ٹھکانے لگا رہے ہیں ایک ایک کر کے اب دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پریکٹسن پروسیجر ایکٹ کی وہ ججز کمیٹی کا جو معاملہ تھا جسٹس اچھا ایک بات یاد رکھیں میں اس خبر پر آتا ہوں جسٹس منصور شاہ جب یہاں سے گئے تھے سعودی عرب تو اس وقت وہ ایک کمزور جج کے طور پر گئے تھے آج ان کی واپسی ہو گئی ہے اور ایک بڑے مضبوط اور سٹرانگ اور تبانہ اور پورے قوت اور اختیار کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں جسٹس منصور شاہ ٹھیک ہے اور جو پریکٹسن پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ جو ججز کمیٹی بنی تھی جو ماضی کے قاضی فائی ایسار نے جو تشکیل کی تھی جس میں جسٹس ہمین الدین خان کو شامل کیا گیا تھا وہ بیس تنبر کو ایکٹ جب آیا تھا تو اس وقت جو ایک انہوں نے جلدی جلدی ایک کمیٹی تشکیل کی جسٹس امین الدین خان کو اس میں شامل کیا اور پھر وہ جیب سے ایک رکا نکالا خط نکالا یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسز کی تشکیل کے حوالے سے وہ ان کے سامنے رکھی جسٹس منصور شاہ نے اس کمیٹی میں اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی جسٹس کمیٹی میں تو جسٹس امین الدین خان نے وہ پڑھی بھی نہیں کہ اس جو میرے سامنے جو شیٹ آیا یا پیپر آیا اس پر کون کون سے کیسز لکھے ہوئے ہیں انہوں نے جس سائن کی اور کہا جی کہ قاضی فائزہ صاحب کو کہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کریں تو پھر وہ سکسٹی تھری اے لگیا گیا تھا ان کی اپنی عدالت میں آگر سکسٹی تھری اے نہ لگتا اس وقت اس کا فیصلہ نہ ہوتا تو یہ چھبیسویں آئین ترمیم میں یہ ہو ہی نہ پاتے یہ ہو ہی نہ پاتے اور حکومت کے اس میں بہت سارے آپ دیکھیں سکم اور وہ جب بیٹھتے ہیں نا یہ لوگ آہ یہ اس کو آپ کے رات کو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے وہ مکینک مکینک ہے جب مکینک بیٹھتے ہیں نا تو پھر ان کے سامنے جب یہ آہ کھلتی ہے ترمیم تو کہتے کہ یار یہ یہاں سے غلط ہو گیا یہاں سے غلط ہو گیا یہاں سے غلط ہو گیا تو پریکٹیسن پروسیجر کمیٹی بہال ہو گئی بہال ہو گئی بہال ہو گئی اس کے بعد جو جو آلٹنیٹ ڈسپیوٹ پریزویشن کمیٹی اور آج جو سب سے بڑی ڈولمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی مجودہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اکتہو سب سے پہلے اپنے سکری اسی کا نوٹفکیشن کیا ہے کہ جو سکری ان کے ساتھ ایسے جج وہ چلا آ رہا تھا یاسی نام ہے ان کا اس کا انہوں نے نوٹفکیشن کیا ہے کہ جی میرے ساتھ سکری چیف جسٹس ہوگا اور اگلی خبر اور اگلی خبر یہ ہے کہ جی کہ وہ جزیلہ اسلم وہ زیرے ڈپوٹیشن پر رہی ہوئی تھی ماضی کے قاضی فائد صاحب نے انہیں یہاں پر لیا تھا یہ موجودہ اور عمر اطا بندیال کے جو ریجسٹرار ہیں ان کو جب یعنی کہ وہ چیف جسٹس نہیں بھی بنے تھے اس وقت بھی پورا اپیسوڈ ہوا تھا جی اس وقت بھی ہوا تھا کہ ان کو بیروکریسی سے لائے گئے فلانی جگہ سے واپس کرتے ہیں اب وہ ان کو واپس بیجا جا رہا ہے اور چیف جسٹس یا یا حریدی جو ہے وہ اپنا ریجسٹرار جو ہے وہ اس کے لیے آج رات یا صبح تک اس کا وہ لے آئیں گے نوٹفکیشن بھی کر دیں گے اور ایک بات جو آہ بلستان سے آہ قاضی فائد صاحب ایک بندے کو لے کر آئے تھے وہ کوئی پی آر او تھا کہ پتہ نہیں کون تھا یہاں پر وہ کام کر اس کو بھی واپس بھی دیا گیا کہ آپ بھی واپس چلیں جنہاں وہاں چلے جائیں اور جو قاضی فائد صاحب کے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ پورا سسٹم میں جو ہے نا وہ تبدیل کا دیا گیا آہ جسٹس یایہ افریدی نے اور جسٹس یایہ افریدی نے میں جس طرح جسٹس منصور شاہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ اتنے انہیں وہ پلس کرتے جا رہے انہیں یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ مانس ہو لیکن جسٹس یایہ افریدی نے جو اقدمات اٹھائے ہیں وہ ان کو پلس 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 کرتے جا رہے ہیں جس سے سپریم کورٹ کا منظر نامہ جو ہے وہ اب تبدیل شدہ ہوتا ہے سو بار کو آپ جائیں گے تو جو پہلے ریجسٹرار اور ایک خبر میں آپ میں اس خبر آپ کو اس بیچ میں دے دوں کہ کل جو پارلیمنٹ میں کہا جا رہا تھا نا کہ وہ ججز کی تعداد برانے کے حوالے سے کوئی لیا جا رہا رہا ہے بل اور صدارتی پریکٹیسنٹ پروسیجر ایکٹر وہ نہیں ہوگا کل وہ پارلیمنٹ میں کل پیش نہیں ہوگا یہ خبر ہے آپ کو میں دے رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے اور میرے رات کو آپ کے ایک بھی لاغ میں کہا تھا کہ جب جوڈشنل کمیشن کی تشکیل ہوگی نا تو اس میں جو سپریم کورٹ کے پانچ ججز بشمول آئینی بچ کے جو جو سربراہ ہوگا وہ شامل اس میں وہ پانچ میں نے رات کو کہا تھا کہ وہ پانچ ووٹ ایک طرف ہے سپریم کورٹ کے پانچ ووٹ ایک طرف ہے اور آج اس کی مطلب میں آپ کو یہ پکی خبر دیتا ہوں کہ وہ پانچ ووٹ ایک طرف ہوں گے اور دو ووٹ پاک ساتھ ہوں گے اس طرح پانچ اور دو ساتھ ہوگے اور دوسری طرف چھے ہوگے اور اس وقت بلاولو پوٹو اور جناب قبلہ شہباز شریف کے درمیان بھی جو ہے وہ کل آپ نے جب میری ویڈیو میں یہ خبر دی زی تو میں نے دیکھا کہ ٹوٹر پر کسی نے یہ لکھا ہوا ہے آپ کی ویڈیو لگا کے بشیر چودری کی ویڈیو بشارت ہے وہ غلط غلط لکھا ہوا ہے وہ کسی نے غلط اسے لکھ دیا ہوگا بشیر چودری صاحب بھی ہمارے پر اچھے دوست ہے اب آجے اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف اب سب کو معلوم ہے کہ اڈیالا میں اڈیالا جیل میں اور کوئی بھی دنیا کی جیلوں وہاں پر ایک گھٹن کا محول ہوتا ہے پریزن جیسے بھی ہو جیل تو جیل ہوتی ہے قید تو قید ہوتی ہے لیکن کچھ شکایتیں آئی تھیں عمران خان کی طرف سے وہ جو جب ان کی داڑی بڑھ گئی تھی آہ جو بجلے کٹ گئی ٹی وی کا ایکشیس ختم ہو گیا اخبار کا ایکشیس ختم ہو گیا معاملات اس قسم کے تھے اور اپروچ کیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے آہ ایک تو پٹیشن فیصل چودری صاحب نے ڈالی تھی اور پھر عمران خان صاحب کی جو بہن ہے آہ نورین نیازی صاحبہ انہوں نے بھی اپروچ کیا تھا اسلامباد ہائے کوٹ کو اس کے اوپر کیا حکم نام آیا پہلے اس کی بات کریں پہلے جو محترمہ نورین نیازی جو ان کی بین ہے آہ عمران خان صاحب کی انہوں نے یہ جب پٹیشن اسلامباد ہائے کوٹ میں دائر کی تھی تو انہوں نے اس تمام چیزوں کو اس پٹیشن میں دکھا تھا جس میں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے تو آج عدالت نے کہا جی کہ وہ ان کے وقلاءوں کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں عمران خان کو اخبرات کی تقریصائی دی جائے تمام اخبرات جو عمران خان کی مرضی ہے جو پڑھنا چاہتے وہ تمام اخبرات ان کے حوالے کیے جائیں ٹی وی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ٹیلی وی این آہ اس کی صورت بھی دی جائے عمران خان کو اور ان کو واق اور اکسرسائز کرنے کے حالے سے جو عمران خان کی اقادت ہے جس طرح وہ کرتے ہیں اکسرسائز کے بیاد تو وہ رہ نہیں سکتے انہیں وہ بھی صورت دی جائے اکسرسائز کی اور وہ جو جس طرح کہتے تھے نے کہ مجھے پانچ دن کی بجلک بلکہ بلکہ سپوڈنٹ آڈیالا جیل آ جایا تھا آئی کورٹ میں نا اور اس کے سب انہوں نے کہا تھا آہ 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 سٹرکلی آڈر کیا اسلاح آئی کوڈ میں کہ اگر آہندہ کوش طرح کی کوش شکایت آئی تو آپ کے خلاف تو انہیں عدالت ہوگی اور سپوڈنٹ آڈیالا جیل کے سپوڈنٹ نے کہا جی کہ آپ اس سوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ اب ٹی وی کی صورت دی جائے گی پاکستان ٹیلی ویان پاکستان ٹیلی ویان کو جو بھی ٹی وی ہوگا جس طرح بھی ہوا جو جیل کے رولز کے مطابق اور اخبرات جو وہ چاہیں گے انہیں دی جائے گی آہ کتب جو مانگے گے وہ انہیں آہ دیے جائیں گے پڑھنے کے لیے اور جو اکثر سائنس جس طرح وہ کریں گے وہ دی جائے گی اور بجلی کے حوالے سے انہیں کہا کہ پہلے کچھ وہاں پر معاملات تھے آہ جو بجلی خراب تھی لیکن آہدہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور انہیں ان کی ف سامنے اور آپ کو بتا کہ جس طرح باب عمد طیر کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ آہ بڑے دبنگ قسم کے جج ہے آہ 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 آزاد منش وہ جج ہے آہ دوسرا جو کیس تھا وہ سردار میں اس کا ذرا کانٹیکس پہلے ذرا سامنے رکھ دوں بار ہا میں نے یعنی کہ جن لوگوں کا آہ انٹرویوز کی ہے ملاقاتیں کی تحریک انصاف کے لوگ انہوں نے میں ان سے اکثر یہ پوچھتا تھا کہ آخر جائل میں قیدیوں سے ملنا کسی بھی شخص سے جا کر ملنا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جو اشیر لانا ہو مسئلہ کیا ہے ملاقات پر پابندی کہاں جا کر جو ہے وہ رکتی ہے رکاوٹ کیا بنتی ہے اس پر حمد رضا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ اور پھر باقی لوگوں نے بھی بہت ساروں نے بتایا کہ جیل میں ملاقات کے اوپر وہ نہیں قدغن لگاتے وہ یہ کہتے ہیں یا یہ ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوں کہ آپ نے وہاں جا کر عمران خان کے ساتھ سیاسی بات نہیں کرنی آپ ان سے پوچھیں ان کا حال کیا ہے آپ جو مرضی بات کریں پولٹیکل ڈسکشن نہیں کرنے ان کو نہیں بریف کرنا کہ باہر یہ چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور پھر باہر آ کر عمران خان کا کوئی بھی سیاسی پیغام میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں رکھنا اس کی ریپورٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ نے انٹرنلی بات کرنی ہے کرلیں میڈیا کے ذریعے آپ نے وہ بات نہیں کرنی یہ وہ مطالبہ ہے جو رکھا گیا تھا اور یہ جو جیل رولز ہیں اس کے تحت تھا شک دو سو پیسٹ ہے اس کی تو بی وری پریسائز کہ اس کے تحت یہ پابندی ہے کہ سیاسی گفتگو کے اوپر بلیکٹ بین لگا ہوا تھا شیر افضل مربت صاحب انہیں اپروچ کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ کو جسٹس اجاز اسحاق صاحب اور یہ اجازت اسحاق صاحب یہ پڑھنے آپ کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سادر آپ اجازت دے تو میں صدار اجاز اسحاق صاحب کے حوالے سے بات کروں سردار اجاز اسحاق صاحب وہ جج ہے اسمہ آباد ہائی کورٹ کے جو سابق جسٹس سردار طارق مسعود جو اس وقت ہڈاک جج ہے سپریم پورٹ کے ان کے بتیجے ہیں اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پیچھلے عرصے میں یہ کچھ دو آفتے پہلے دو آفتے چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نانخانت کو بلانے کا یہ وہ جج ہے یہ کسی دباؤ میں آنے والے جج ہیں اور یہ خط لکھنے والے خط لکھنے والے جی کسی دباؤ میں آنے والے نہیں آچھا تو ان کے سامنے جناب یہ چیلنج کیا گیا اور کس بنیاد پر کیا گیا کہ پاکستان کا آئین ہے آئین کا آرٹیکل ہے سترہ آرٹیکل سترہ فریڈم آف اسوسییشن دیتا ہے سیاسی جماعت بنانے کا اختیار دیتا ہے سیاسی جماعت سے ایفیلیٹ ہونے کا اختیار دیتا ہے اور پاکستان کا آئین اگر یہ اجازت دیتا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی پارٹی کو کل ادم قرار دینا ہے کسی شخص کے سیاست کرنے پر پابندی لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار موجود ہے آپ اسے فورن فنڈیڈ ثابت کریں آپ اس کو ملک کی خودمختاری ملک کی سالمیت کے خلاف ثابت کریں ایک ریفرنس بنائیں وہ ریفرنس حکومت وقت کابینہ اپروو کر کے بھیجے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ پندرہ سے بیس دن میں بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ سازن کرے گا اگر سپریم کورٹ مان لیتی ہے کہ یہ بات درست ہے تو پھر وہ بھیجیں گے اس ریفرنس کے اوپر اپنا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس شخص یا اس سیاسی جماعت کی سیاست پر اور انٹیٹی کے اوپر پابندی لگا دے گی اس کو کل ادم قرار دے دے گی that is the only proviso in the constitution آف پاکستان کے جس کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے پھر ہے پاکستان کے آئین میں article 19 آزادی اظہار رائے کہ آپ freedom آف expression ہے تو ان دو آئین کی شکوں کے تحت ان جیل رولز کو challenge کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے تو جیل رول آئین سے متصادم کیسے بنایا جا سکتا ہے پھر کیا ہوا عدالت میں یہ جو صدار اجازہ صاحب صاحب کے عدالت میں گئے جبکہ صدار اجازہ صاحب 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 پرے دبن قسم کے جج ہیں وہ مشاہ و جماس بھی دیتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے اس کو جو جس کا ذکر کیا آپ کے آئین کی شک کو اس کو اڑا کر رکھ دیا انہوں نے کہا جانا جی آپ یہ ملے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قانون کا لعدم ہے یہ قانون کا لعدم ہے یہ کو متصادم ہے جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کے ساتھ یہ متصادم ہے اگر وہ وقلا کے ساتھ نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں انہوں نے ایک اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی کیس ہوتا ہے نے عمران خان کے والے سے بنیادی انسانی حقوق کے والے سے وہ لگتا ہے صدار اجاز عساق صدار اجاز عساق صاحب نے پچھلے کچھ تین چار آفتے پہلے اس طرح کا ایک کیس دائر ہوا تھا تو جب وقلا کے رسائی نہیں دی جا رہی تھی ان تک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تیتیس ہیں میں آرڈر کرتا ہوں یہ تیس سو وقلا جا کر عمران خان سے ملقات کریں میں دیکھتا ہوں کہ کون رکھتا ہے عمران خان سے ملقات کرنے کے والے سے ان کے سامنے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا بھی کیس ہے جس میں انہوں نے حکومت پاکستان کو بجبور کیا انہوں نے خط لکھا امریکہ کو تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھنے والے اور یہ جسٹرز اچھے میں ان کی تائناتی کے حوالے سے بھی آپ کو میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی جب تائناتی ہوئی تھوڑا سا میں اگر آپ اجازت دیں تو دو میٹ کی بات ہے وہ میں بتا دوں آپ کو یہ ان کی تائناتی جسٹرز اربار محمد تہر جسٹرز صدار اجازت ساکھ اس کے بعد جسٹرز بابر ستار اور وہ سمند رفت یہ چار جج یہ جسٹرز ستر من اللہ چیف جسٹرز ہوتے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے یہ انہوں نے خود ہمیں بات بتائی میں کوٹ ان کوٹ یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹرز صدار اجازت ساکھ جسٹرز بابر ستار اور جسٹرز اربار محمد تہر ان کے پاس میں متعدد ورد با گیا میں چاہیے کیونکہ آپ پیسے بہت کما چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بطور وکیل بہت پیسے فیس لیتے آپ عدلیہ کو آپ کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی تو ان کے بار بار کہنے پر اسرار کرنے پر یہ لوگ اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے تھے اور ان کی جو ہے نا وہ یہاں پہ تائیناتی ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ازاد منش لوگ ہیں یہ کسی کی بات تو کسی پریشر پر آنے والے نہیں ہیں اگر پریشر میں آتے تو یہ خطرہ لکھتے ہیں اپنی نوکری دعو پر لگا کر انہوں خط لکھی نا جی اور تمام عوال اس خط میں بیان کر دیا اس خط کی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے ہفتے نومبر کے شاہ صاحب واپس آگے نا آج اور کل ججز کیویٹی کا اجلاس بھی ہوگا نومبر کے دوسرے ہفتے کل ججز کیویٹی کا اجلاس بھی ہوگا اور نومبر کے دوسرے ہفتے میں وہ تمام عملہ جو قائد صاحب اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط وہ کالین کے نیچے دبا کر گئے تھے نا وہ نکلے گا خط کالین اٹھنے والا ہے خط باہر آنے والا ہے خط باہر آنے والا ہے تو یہ ہے منظر نامہ اس وفاقی دارالحکومت اسلامباد کا اور میں اب بھی بتا رہوں کہ یہ بڑا ہیپننگ ٹائم ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریارڈیسٹی ہے یا فریکوینسی ہے ویڈیوز کی وہ بڑھ گئی ہے ہم ایک ڈیولپمنٹ کے اوپر ابھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے کل جس طرح میں اور ساکر بشیر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران جب ہم نے جیسے ہی یہ ویڈیو کر لی تو ہمارے سامنے خبر آئی کہ وہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن اس کے حوالے سے بھی حکم نامہ جاری ہو گیا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور مزید کچھ چیزیں ان دا پائپ لائن ہیں ان پر بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ